بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں یہ کورس نورملی جیسے اور کورسز ہوتے ہیں 45 لیکچرز پر مشتمل ہوگا یہ ایک میٹمیٹسی خاص برانچ ہے بڑا انٹریسٹنگ سا کورس ہے بڑا مزدار سا کورس ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے موسم بھی بڑا اچھا ہے پڑھنے کا موقع بھی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج سے ایک نیا کورس جو کہ 45 لیکچرز پر مشتمل ہوگا آج کے لیکچرز کو شامل کرتے ہوئے یہ کورس ہے An introductory course on linear algebra جب الجبرے کا نام آتا ہے تو ہم لوگ پاکستانی گھبرا جاتے ہیں اوورال سارے مسلمان گھبرا جاتے ہیں لیکن گھبرا رہنے نہیں چاہیے کیونکہ الجبرے کا جو موجد ہیں ایک مسلمان تھا الخوارزمی کا اپنے نام سنا ہوگا یہ اس کے موجد تھے جنہوں نے الجبرہ انونٹ کیا تھا الجبرہ دلیافت کیا تھا الجبرہ کی بنیاد رکھی دی اور اس کے بعد پھر یہ ویسٹ میں گیا اور انہوں نے کافی اس پر کام کیا تو جناب اس کو ہم کہہ سکتے تھے An Introduction to Linear Algebra یا An Introductory Course on Linear Algebra جیسے میں نے لکھا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر ٹوٹل فورٹی فائف لیکچرز ہوں گے آج کے لیکچر کو شامل کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو ایک آج کا لیکچر ہوگا ایک لاسٹ لیکچر ہوگا تو آج کا لیکچر تو انٹروڈکٹری ہے اور لاسٹ لیکچر جو ہوگا وہ سمری پہ ہوگا تو ٹوٹل فورٹی تھری لیکچرز کے اوپر ہم یہ کورس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں جناب فارمولی ہمارے پاس یہ جو کورس ہے اس کو پڑھانے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوں میرا نام جنیت زیدی ہے آپ نے پہلے بھی شاید کہیں دیکھا ہوگا دیفرنشل ایکویشن اگر آپ نے پڑھی ہیں دیکھی ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی آج کل جب میں کورس ریکارڈ کرا رہا ہوں تو میں ریکٹر ہوں کوم سیٹ اسٹیچوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کا یہ اسلامباد میں ایک ادارہ ہے جس کے مختلف جگہ پر کیمپسز ہیں میتمیڈکس پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں یہی میرا شغل ہے یہی میرا مشغلہ ہے اور اسی سے میں اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہوں جناب کورس پہ آگے چلیں یہ لینئر الڈجبری کا لیکچر نمبر وان ہے ہم کیا کر رہے ہیں آج لیکچر نمبر وان پہ اسے سٹارٹ کر رہے ہیں آغاز کر رہے ہیں جس کے اندر ہم آج آپ کو بتائیں گے الڈجبرہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آدمی کے اندر ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کسی بھی کام کرنے کی اگر آپ سیکل چلا رہے ہیں تو کیا ہوگا جب تک کہ سیکل کسی پرپس کے لیے نہیں چلائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا مثال کے طور سے کہ گھر سے نکلیں آپ کہاں گئے چینی خریدنے کے لیے تو موٹیویشن ہے نا سیکل چلانے کا مزہ آئے گا صبح سیکل اٹھائی کہاں جا رہے ہیں یونیورسٹری جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے مزہ آتا ہے سیکل چلا لے گا لیکن ویسے اگر سیکل چلاتے رہے ہیں تو مزہ نہیں آئے گا اسی لیے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے بہت امپورٹن مضمون ہے لینئر الجبرہ اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں تو یہ سب سے آسان الجبرہ ہے سب سے اہم الجبرہ ہے سب سے زیادہ اس کی اپلیکیشن ہے یہ میں کوئی مارکٹنگ کا کام نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو فیکچول پوزیشن بتا رہا ہوں جب آپ دیکھئے گا اور پڑھئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا لینئر کا تو نام آپ نے سنا ہوگا سنا ہے یا نہیں سنا ہاں سنا ہے نا لینئر کو پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے دیکھ لیتے ہیں لینئر کا کیا مطلب ہے آپ نے لینئر ایکویشن پڑھی ہوگی یعنی کہ ایک سٹریٹ لائن سرات مستقیم کیا کرتے ہیں روزانہ ہم کم سے کم چوالیس یا تالیس دفعہ کہتے ہیں اے دنس سرات المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو یہ جو الجبرہ ہے بڑا سیدھا والا الجبرہ ہے ٹھیک ہے جی تو لینئر الجبرہ کے لیے ہم تیار ہیں ہم پڑھتے ہیں اور یہ یاد رکھئے یہ بڑا آسان اور سہل الجبرہ ہے اب اگر آپ یہاں غور سے دیکھیں تو کیا ہے ایک جگہ لکھا ہے ٹویلو پھر لکھا ہے ٹھرٹی سکس ٹھویٹین ٹویٹی فور ٹھرٹی فورٹی ٹو کوئی سینس بن رہی ہے کوئی سینس نہیں بن رہی پڑے ہوئے ہیں کچھ لفظ ادھر سے ادھر سے لگتا ہے کسی نے کچھ لکھ دیا ہے کچھ مٹا دیا ہے کچھ کٹ دیا ہے تو یہ ایک عجیب سی چیز نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور غور سے دیکھیں جہاں آپ کو ایزور ڈالیں تو کیا ہے لکھا ہے ایٹین ٹویٹی فور بھی لکھا ہے تھرٹی بھی لکھا ہے تھرٹی سکس بھی لکھا ہے فورٹی ٹو بھی لکھا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں لکھا ٹھیک ہے نا تو یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایک نظم و زب نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ہاں آپ کہیں بلکل نظم و زب نظر آ رہا ہے کہ ایٹین سے پہلے ٹویلو ہے اور ایٹین کے بعد ٹویٹی فور ہے ایٹین کہاں سے آیا تھا یعنی ٹویلو کے اندر ہم نے سکس ایڈ کیا تھا اسی طریقے سے ٹویٹی فور کہاں سے آیا تھا ایٹین کے اندر ہم نے سکس ایڈ کیا تھا یہ میں نے کیا شروع کر دی آپ کے ساتھ یہ میں آپ کے ساتھ الجبرا شروع کر رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ میں ماتمیٹک شروع کر رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ میں کیا بتا رہا ہوں ارثمیٹک سمپل سی ارثمیٹک آپ نے کی ہوگی اور اس کے بعد جب آپ نے سیکنڈ یئر کے اندر یا فرسٹ یئر کے اندر علجبرہ پڑھا ہوگا تو ارثمیٹک سیریز پڑھی ہوگی ارثمیٹک سیکوینس پڑھا ہوگا وہ کچھ اس طریقے سے نہیں تھا یعنی کہ جو نمبر جمبل ہوئے تھے ادھر سے اب میں نے ان کو تھوڑا سا ایک طریقے کے ساتھ لکھ دیا کیسے لکھا ٹویل ایٹین ٹویٹی فور تھرٹی تھرٹی سکس فورٹی ٹو یہ کیا چیز ہے اب میں نے ایک طریقے کے ساتھ لکھ دیا ہے اور جب طریقے کے ساتھ لکھا ہے تو یہ کوئی ایک اچھی سی چیز نظر آ رہی ہے آ رہی نہیں آ رہی ہے جی ہاں تو اس کائنات کے اندر اگر کوئی نظم و زفت پیدا کرنا ہو تو شاید لینئر الجبرہ کی ضرورت پیش آئے گی یہ جو ٹریفک اتنی ہمارے سڑکوں پر بہت بے ہنگم سے چل رہی ہے اگر کہیں ہم لینئر الجبرہ لگائیں تو کیا ٹھیک کر سکتے یہ آپ کے لئے میں چھوڑتا ہوں آپ سوچئے گا اس کو اب اس کو کیا کیا میں نے یہ بریکٹس میں بند کر دیا پہلے تو یہ تھا نا کہ ٹویلو کھلاوا تھا دوسرے سائٹ پر فورٹی ٹو کھلاوا تھا کوئی صاحب آکے فورٹی ٹو کے آگے فورٹی ایٹھ لکھ دیتے کوئی صاحب آتے وہ ٹویلو سے پہلے سکس لکھ دیتے تو ہم نے کہا نہیں قائدہ قانون ہونا چاہیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہے کہ بارہ سے آپ نے سٹارٹ کیا فورٹی ٹو اب یہ کیا چیز ہے یہ چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی جگہ سے سٹارٹ کیا اور آپ کو آج بارہ روپے ملیں گے کل کام کریں گے تو آپ کو اٹھارہ روپے ملیں گے اس کے بعد کام کریں گے تو ٹویٹی فور روپیز ملیں گے اور آخر میں فورٹی ٹو سے زیادہ نہیں ملیں گے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں کسی جگہ پر یہ ایک ویجز ہیں کہ سب سے کم تنخواہ جو ہے وہ بارہ ہزار روپے ہے اور سب سے آخر جو ہے وہ بیالیس ہزار ہے اب بارہ ہزار کہاں سے آ گیا یہ میرے ذہن کی اخترار تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالی ٹویل پہ ہی رہے جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھنٹے کی کسی مزدور کی تنخواہ بارہ ڈالر ہے بارہ روپے ہے بارہ پاؤنڈ ہے یا بارہ یورو ہے جی ہم پاکستان میں ہم روپے کی بات کرتے ہیں تو بارہ روپے کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میکسیمم یعنی میریمم اور میکسیمم آپ کے پاس آ گیا یہ بریکٹ بند کرنے سے تھوڑا سا اس کے اندر ایک اور طریقہ کار آ گیا اب ایک صاحب اور ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو یہ اس طریقے پہ اگریری کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میں اس کو چینج کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ جی میں تو ارینج اس طرح سے لکھتا ہوں آپ یوں لکھتے ہیں مجھے لکھنے مزہ نہیں آتا میں یوں لکھتا ہوں ہم کہتے ہیں جھڑا کرنے کی کوئی بات نہیں آپ ایسے لکھ لیں یعنی کہ کیا ہے بارہ سے سٹارٹ کیا آپ نے ٹویلو ایٹین ٹویٹی فور تھرٹی تھرٹی سکس فورٹی ٹو اب یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے پہلے کیا تھا آپ کے پاس لیفٹ سے ریٹ جا رہا تھا اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا اس کو بریکٹ میں بند کر دیا تاکہ اور نمبرز ادھر ادھر ایڈ نہیں ہو سکیں اب ہم نے ان تین سلائٹس کی مدد سے اپنے جو نمبرز جمبل ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے یا پھر رہے تھے ان کو ایک آرڈر میں ایک سسٹم کی تحت ارینج کر دیا ہے اب یہاں پہ جب ارینج کر دیا ہے تو یہ چیز کیا بن گئی ہے یہ آپ نے کہیں دیکھی ہوگی کسی وقت کسی جگہ پہ اس کا نام تھا میٹرکس شاید نائنٹ میں پڑھی ہو اگر نہیں تو ٹینٹ میں پڑھ لی ہوگی اگر وہاں پہ بھی میس کر دیا ہے تو فسٹر میں پڑھ لی ہوگی اگر وہاں پہ بھی چھوڑ دیا تو یہاں بی سی ایس میں پڑھی ہوگی چلیں نہیں پڑھی تو ہم دوبارہ سے پڑھائیں گے نیکس لیکچر اسی پر فوکس کریں گے اس کو ہم اپنی عام فہم زبان میں میتمیٹکس کی زبان میں میٹرکس کہتے ہیں یعنی کہ اب یہ لینئر الجبرے کی کچھ ایک بنیاد پڑھنی شروع ہو گئی ہے کیسے بنیاد پڑھنی شروع ہوئی ہے ہم نے کیا کیا ہمارے پاس کچھ نمبرز تھے ان نمبرز کو ہم نے ایرینج کر دیا تو یعنی کہ الجبرہ یا لینئر الجبرہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ایک پلیٹ فارم ایک طریقے کار جس سے آپ صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں یعنی کہ کام کرنے کا صحیح طریقہ یہ طریقہ کونسا ہے جو کہ ہم نے اگلے 44 لیکچرز کے اندر کور کرنا ہے جی جناب آتے ہیں آگے چلیں آگے چلنے کے بعد میں نے کیا کیا وہی چیز تھی میں نے اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں اور ایڈ کر دی یعنی کہ وہ ایک جو ایک لمبی سے لائن تھی اس کے اوپر ایکس لکھ دیا لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ اے بی سی ڈی اور ایف تک لکھ دیا ابھی تک ہمارے پاس ایکس بھی نہیں تھا اے بھی نہیں تھا اب پتہ نہیں ایکس کیا چیز ہے اے کیا چیز ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں آپ کو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں ایک طرف لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کے پاس اے لکھا ہے اوپر لکھا ہے ایکس میں اس کو انٹرپٹ ایسے کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے بہت سارے ویر ہاؤسز ہیں بہت سارے گوڈان ہیں یا جسے اردو میں گوڈان کہتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت سارے گوڈان ہیں ایک کہیں پر ہے ایک کہیں پر ہے ایک کہیں پر ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے آپ کوئی چیز بھیج دیں تو آپ کے پاس جو آپ کا منشی ہے جو آپ کا کلرک ہے جو آپ کا ایڈوائزر ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس چھے گوڈان ہیں ایک اے پر ہے ایک بی پر ہے ایک سی پر ہے ایک ڈی پر ہے ایک ای پر ہے اور ایک ایف پر ہے اور یہ جو ایک صاحب ہیں یا جنیز زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی چیز مانگی ہے اگر آپ گودام اے سے ان کو بھیجیں گے تو بارہ روپے لیں گے اگر گودام بی سے بھیجیں گے تو اس کے اٹھارہ روپے لگیں گے اور گودام اے سے بھیجیں گے تو اس کے فورٹی ٹو روپیز لگیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک چیز آئی آپ نے فوراں دیکھا یہ کیا بات ہے آپ ایسا کرو اے سے بھیجو ان کو جنیز صاحب کو کیونکہ صرف بارہ روپے لگیں گے پیسے بچانے نا اگر آپ نے کوئی آپ کا نالائق منشی آ گیا اس نے اگر ایف سے بھیج دیا وہاں پر تو فورٹی ٹو روپیز خامہ خائی میں تیس روپے کا نقصان ہو جائے گا یعنی کہ یہ جو ایک سمپل سا کولم تھا سمپل سی جو ایک لائن تھی اس میں اب یہ ایک میننگ آ گئی ہے میننگ کیا آ گئی ہے کہ اس کو ہم انٹرپیٹ کر سکتے ہیں یعنی اسی کیا مراد ہوئی کہ آپ کے پاس جو سمپل سی جو نمبر لکھے ہوئے تھے نا سیکس ٹویلو یا ون ٹو تری فور یہ جو نمبر ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میننگ ہوتی ہیں اب یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا جیسے کہ کہ یہ جو آپ کے پاس ایک سمپل سا کولم تھا اس کے اندر آپ نے لکھاتا سیکس ٹویلو ایٹین ٹویٹی فور ترٹی ترٹی سیکس فورٹی ٹو تو یہ کیا تھے یہ آپ کے پاس قرائے تھے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے یعنی روپاؤں کے اندر اسی طریقے سے آپ کسی اور طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں چاہے آپ اس کو مائلز میں کر دیں چاہے آپ اس کو ٹائم میں کر دیں چاہے آپ کسی اور ویلیوز میں کر دیں تو یہ آپ کو ایک پروپر چیز ریپریزنٹ کرے گی یہ بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے تو جب بھی آپ کے پاس یہ نمبر نظر آئیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ویلیوز ہوتی ہیں اب اس کو تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھیں تو ہم جو اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ سمپل سی وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں جو آپ نے کلاس فورٹ میں پڑھیں ہوں گی کلاس سکس میں پڑھیں گی لیکن اس کو تھوڑا سا ہم کیا کرتے ہیں کمپلیکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں کمپلیکیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جو دنیا ہے اتنی سمپل سی نہیں ہے اتنی سٹریٹ فورڈ نہیں ہے یہ کافی کامپلیکس ہے تو اس کے لیے کافی کمپلیکس قسم کے فنومن آتے ہیں کافی کمپلیکس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جب ہینڈل کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلے آتے ہیں اور ان مسئلوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کرتے چلے جاتے ہیں یہ جو کمپلیکیٹڈ کی بات کی میں نے کی ہے آپ کو سب سے پہلے کیا بتایا تھا کہ جی ایک بہت چھوٹے تھے جب آپ چل رہے ہوتے تھے چلنا سیکھ رہے ہو تو ہم بتاتے تھے ایک پھر کیا کیا ہے ون پلس ون ٹو پلس ون ٹری بتایا یعنی آپ کو گنتی گنہ سکھائی اس کے بعد پہاڑے سکھائے پہاڑے آپ نے سیکھ لیے اس کے بعد جمع تفریق ملٹیپلیکیٹشن ڈیویجن اس کے بعد ہم نے جب آپ سکھ سیون ڈیٹھ میں پہنچ گئے تو آپ کو کہا کہ ایکس پلس ایک آپ بڑے خوش ہوئے کہ ایکس پلس ایکس ٹو ایکس ہوتا ہے پھر کیا کیا آپ نے ایکس سکوائر پلس ایکس سکوائر کیا ہوا ٹو ایکس سکوائر ہو گیا یہاں تک تو چیزیں آسان تھیں پھر ایکس پلس ایکس کیا تھا ایکس ٹو ایکس ایکس سکوائر پلس ایکس سکوائر ٹو ایکس سکوائر پھر اپنی کیا کیا آپ کو بتایا ہے کہ سائن ایکس کوس ایکس کوئی چیز ہوتی ہے اب سائن ایکس کہہ دینا تو آسان ہے کسی کو کیا پتہ چلے گا سائن ایکس کیا چیز ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سائن ایکس جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گراف ہوتا ہے اس طرح کا گراف ہوتا ہے جس کی منیمم ویلیو جو ہوتی ہے وہ مائنس ون ہوتی ہے اور میکسیمم ویلیو جو ہوتی ہے وہ پلس ون ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سائن ایکس بزاتے خود بڑی چھوڑی سی بات ہے لیکن یہ ایک چھوڑی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پورے پورے گراف رپزن کرتا ہے اور آپ نے سٹیڈی کیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ سائن اوسائٹل ویلز ہوتی ہیں یعنی پورا فیزس کا فنومنان اس کے اوپر بیس کرتا ہے تو یہ جو لفظ یا یہ جو آپ کے پاس نمبرز ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی چیز کام کر رہی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں وہ جو چیزیں اٹھا کے یہاں لے کے آتے ہیں پہلے نمبرز میں ڈیل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جواب لے کے جاتے ہیں اور اس کو انٹربیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب بھی یہ نمبرز آئیں تو ان کو خالی نمبرز نہ سمجھے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز کار فرما ہو رہی ہوتی ہے جناب اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آگے چلتے ہیں نیکسٹ چیز ہے ہمارے پاس الجبرا الجبرا کیا چیز ہے بڑی آسان سی چیز ہے کہ جب بھی آپ کے پاس نمبرز ہوں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں اس کو ریپلیس کر دیں لیٹرز کے ساتھ مثال کے طور سے ابھی میں نے ذکر کیا ایکس کا ایکس کیا چیز ہے ایکس ایج ہے کس کی ایج ہے کامران کی ایج ہے آلی صاحب کی ایج ہے نوید صاحب کی ایج ہے کسی کی بھی ہو سکتی ہے ایکس is the age of person جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی کی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکس آپ کے پاس آگیا جب ایکس آگیا تو الجبرا آگیا الجبرا کیا چیز ہے الجبرا کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ real life problems کو لے کے آتے ہیں اس کو transform کرتے ہیں into mathematics mathematics کس قسم کا جس کے اندر x y z ہوتا ہے اور اس کو ہم solve کرتے ہیں ٹھیک ہے کئی پہ ہم equation بناتے ہیں کہیں پہ ہم اس کا determinant بناتے ہیں کہیں پہ ہم اس کی matrix بناتے ہیں کہیں پہ ہم اس کا trigonometric function بناتے ہیں تو یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہوتی ہیں یہ الجبرا کے اندر دیل کرتی ہیں تو کیا چیز ہو گئی الجبرا is a transformation of real life problems into sort of mathematical representation اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس کچھ چیزیں نون ہوتی ہیں کچھ چیزیں انون ہوتی ہیں نون چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو انون چیزیں ہوتی ہیں وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر آپ نے equations solve کی تھی اس کے اندر آپ نے matrices پڑھے تھے اس کے اندر آپ نے determinants پڑھے تھے پڑھے تھے اس میں آپ نے اور بہت ساری چیزیں پڑھیں تھی کئی طرح کے الجبرا ہوتے تھے ٹھیک ہے نا اور جتنی زیادہ کام ہوا ہے mathematics میں سب سے زیادہ کام الجبرا کے اندر ہوا ہے الجبرا base ہے الجبرا end ہے اور روز بروز نئے نئے الجبرا define کیا جا رہے ہیں اگر میں یہ کہوں گا تو غلط نہیں ہے کہ سارے کے سارا جتنا computer develop ہوا یا computer science develop ہوئی یا information technology develop ہوئی یہ الجبرا کی مرونے منت ہے اگر الجبرا ہمارے پاس نہ ہوتا اگر ہمارے پاس یہ طریقے کارنہ ہوتے ہیں تو شاید اتنی advance طریقے سے ہم ترقی نہ کر سکتے ہیں اتنی جلدی طریقے سے ترقی نہ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کبھی سوچا ہے کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں اگر گاڑی چلانا آپ کو صحیح طریقے سے آئے روز صحیح ہو سسٹم صحیح ہو تو آپ تیزی سے چلا سکتے ہیں آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ ریسنگ ہوتی ہے نا وہ ٹریک کے اوپر کیا ہوتا ہے ٹریک پر ریسنگ ہوتی ہے نا اتنی تیز گاڑی چلا رہتے ہیں کیسے چلا رہتے ہیں کہ وہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے وہ انہوں نے پورا سسٹم ڈیوائز کیا ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں پیسے جا کے تو کہیں نہ کہیں یہ الجبرا جو ہے یہ کار فرما ہو رہا ہوتا ہے جناب یہ تو الجبرا کی بات ہوئی کہ الجبرا ہم نے کیا کہا کہ it's representation of mathematical terminology of real life problem کہ الجبرا کے اندر ہم یہ سارے چیزیں study کرتے ہیں آگے چلیں لینئر الجبرا کیا ہوتا ہے what is linear الجبرا آپ کو ابھی میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں ایک matrix کا نام دیا ایک میں نے determinants کا نام دیا ایک میں نے equation کا نام دیا یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی linear system کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جب ہم study کرتے ہیں تو وہ linear algebra کہلاتے ہیں جہاں پر بھی linear system ہے linear system کی کیا مطلب ہے straight line صلاحات مستقیم جب وہ study کر رہے ہیں تو ہمیں linear algebra کی ضرورت پڑے گی جب ہم matrices پڑھ رہے ہیں تو linear algebra استعمال کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا confusion ہوتا ہے تھوڑا سا misnomer ہے کہ یہ matrices جو ہے وہ linear algebra ہے matrices also comes under linear algebra determinants also come under linear algebra آپ نے شاید metric میں یا FSC میں پڑھا ہوگا کیا چیز vectors پڑھے تھے نا two dimensional vectors پڑھے تھے یا three dimensional پڑھے تھے physics میں پڑھے ہوں گے یا mathematics میں پڑھے ہوں گے تو وہ کیا تھے وہ بھی ہاں پہ ہم پڑھتے ہیں اب یہ جو آپ line draw کرتے ہیں simple straight line y is equal to mx plus c جب اس کو ہم study کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم linear algebra پڑھ رہے ہوتے ہیں جب دو equations کو آپ solve کرتے ہیں simultaneous equations کو کیا کرتے ہیں آپ linear algebra پڑھ رہے ہوتے ہیں تو linear algebra کیا چیز ہے اس کی definitions کسی بعد میں بعد میں formalize definition بتاؤں گا جس کے اندر ہم مختلف linear system کو study کرتے ہیں اب وہ linear system کہا سے آتے ہیں business سے بھی آسکتے ہیں economic سے بھی آسکتے ہیں اور بہت سارے جگہوں سے جس کی ابھی ہم کافی detail میں study کریں گے اب جناب یہ چیز سب سے اہم ہے جو آپ کو motivate کرے گی کہ جی یہ بہت important ہم subject پڑھ رہے ہیں جس کی applications بہت جگہوں پر ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ computer پہ جو آپ کو یہ graphic نظر آتی ہے یہ کون سے آتی ہے یہ basically linear algebra سے آتی ہے میں نے آپ کو computer graphic جو میں بات کی ہے کیا چیز ہے جتنے بھی آپ games کھلتے ہیں computer کے پر graphics سے بنتے ہیں جتنے بھی games کھلتے ہیں جتنے بھی pictures آتی ہیں جتنے بھی animations ہوتی ہیں یہ ساری کے ساری computer graphics کھلاتی ہیں اور ان کی اگر basis دیکھیں کار فرما ہوتا ہے اور یہ اس کی کافی applications ہو رہی ہوتی ہیں جناب اب next applications اگر ہم دیکھیں تو electronics میں ہیں جتنے بھی چیزیں electronics کے اندر بن رہی ہیں تو پیچھے کہیں نہ کہیں linear algebra کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد biology کے اندر ہے chemistry کے اندر ہے and so on differential equations کے اندر ہیں آپ نے differential equations تو پڑھنی تھی differential equations میں جب systems of linear equations کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہم نے matrices کو استعمال کیا ہم نے determinants کو استعمال کیا یہ وہاں پر بھی اس کی applications ہیں اور differential equations کہاں سے آتی ہیں یہ بتایا تھا کہ physical phenomenon جو ہوتے ہیں جس میں simple harmonic motion ہوتی ہیں linear motion ہوتی ہیں forced motions ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری they give rise to differential equations اس کو جب ہم solve کرتے ہیں تو ہمیں linear algebra کی ضرورت پیش آتی ہے اسی طرح سے economics کے اندر economics کے اندر چاہے ملک کی economy ہو چاہے گھر کا budget ہو گھر کی economy ہو اس سب کے اندر بھی linear algebra استعمال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس کافی سارے پیسے آ جائیں اکھٹے اور آپ خریدنا چاہتے ہیں کہ ٹی وی خریدیں یا فریج خریدیں یا وی سی آر خریدیں یا آپ کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں اور ان سب میں decide کریں کہ کیا چیز پہلے خریدیں کیا چیز بعد میں خریدیں اور کس طریقے سے آپ optimally ان چیزوں کو combine کر خرید سکتے ہیں یا possibility ہو سکتی ہے کہ آپ کمپیوٹر خریدنے اور اس کے ساتھ وی سی آر خرید لیں یا کمپیوٹر خریدنے خالی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا یا آپ خالی وی سی آر اور ٹی وی خرید لیں یا وی سی آر ٹی وی نہ خریدنے یہ ایک چیز نہ سمجھئے گا کہ ہر جگہ پہ ہر اس پہ linear algebra استعمال کیا جا سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے بہت ساری جگہوں پہ linear algebra شاید استعمال نہیں ہو سکے گا یہ ہر چیز کا حل نہیں ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور خاص کر کے جس وقت جیسے میں نے پہلے بتایا ہے complex problem ہوں complicated problem ہوں تو وہاں پر اس کی زیادہ اچھی applications ہوتی ہیں اب مثال کے طور سے اگر آپ نے add کرنا ہے 1 plus 1 plus 1 تو 3 آ جائے گا آپ فوراً add کر سکتے ہیں اگر آپ computer کھولیں گے اور computer ایک program لکھیں گے تو بڑا مسئلہ آئے گا لیکن اگر آپ کو add کرنا ہوگی 1 سے لے کر اور آپ نے فرض کریں 1 million تک سارے کے سارے numbers جو کہ 4 پر divide ہوتے ہیں ان کو add کریں ٹھیک ہے نا تو یہ مشکل کام ہے اس کے لیے شاید آپ کو calculator چاہیے ہو شاید آپ کو computer چاہیے ہو computer program لکھ لیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا پر جلدی solve ہو جائے گا اب 1 سے لے کے آپ 2000 million تک add کرنا چاہیں تو بھی add کر سکتے ہیں computer ایک second کے در آپ کو جواب دے دے گا تو یہ جو algebra ہے یہ جو sophisticated قسم کا mathematics ہے ہمیشہ کام آتا ہے جب آپ کے پاس complex problems ہو اب جناب ہمارے پاس اور applications بھی ہیں کہ اگر آپ business کر رہے ہیں وہ اچھے بڑی business ہے مثال کے دور سے بڑی companies ہیں آپ کے پاس دنیا کے اندر multinationals ہیں multinationals جب کام کرتی ہیں بڑی بڑی company ہیں Boeing company ہیں Ford company ہیں بڑی یہ جب کام کرتے ہیں تو ان کے پیچھے اچھے خاصے mathematicians ہوتے ہیں لینر الجبرا کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں decide کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے decide کرنا تھا ملک کے اندر کہ اپنی national airline کے لیے کون سا جہاز سریدیں تو کسی نے کسی نہ کہیں نہ کہیں لینر الجبرا ضرور استعمال کیا ہوگا psychology ایک سبجیکٹ ہے جس جو arts کا سبجیکٹ ہے کافی important اور اہم سبجیکٹ ہے اس کے اندر بھی لینر الجبرا استعمال ہوتا ہے engineering تو سارے کے ساری بھری ہوئی ہے جس کے اندر لینر الجبرا استعمال ہوتا ہے engineering لینر الجبرا کے بغیر شاید ناممکن ہے پھر geometry یہ خاص قسم کی یہ آپ نے پڑھا ہوگا first year کے اندر یا second year کے اندر جہاں پہ ہم نے coordinate geometry پڑی تھی analytic geometry پڑی تھی وہاں پر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آج کل دنیا کے اندر کیا ہے chaos مچاوا ہے بہت problems ہیں کسی جگہ کھانا نہیں مل رہا ہے کسی جگہ environment کا problem ہے کسی جگہ پانی کی کمی ہو گئی ہے کسی جگہ education کی کمی ہو گئی ہے ان سب چیزوں کو study کرنا ہو تو chaos theory کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں and cryptography یہ تو بہت اہم subject ہے جو کہ آپ نے کسی نے specialize کرنا ہوگا ultimately cryptography میں بہت extensively linear algebra استعمال ہوتا ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا applications اس کو آپ مختلف حصوں میں باٹھ سکتے ہیں مثال کے طور سے کچھ physical phenomenon ہوتے ہیں کچھ آپ کے پاس business ہوتے ہیں کچھ آپ کے پاس economics کے problem ہوتے ہیں کچھ آپ کے پاس medical کے problem ہوتے ہیں human sciences کے problem ہوتے ہیں کچھ آپ کے پاس applications اور طرح کی ہوتی ہیں ان کو آپ different اس میں باٹھ سکتے ہیں میں نے یہ ایک list ویسی ہی randomly بنا لی ہے کوئی کسی خاص pattern کو follow نہیں کیا آپ اس وقت مجھ پہ criticize کر سکتے ہیں کہ میں نے خود اپنے اوپر یعنی اس کو analyze کرنے کے لیے linear algebra apply نہیں کیا کر لینا چاہیے تھا انشاءاللہ جب ہم 36 37 lectures پر پہنچے گے تو اس کو analyze کریں گے اور اس کو ہم systematize کرنے کی کوشش کریں گے جناب جلدی جلدی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اور کیا کیا applications ہیں کیونکہ کافی ساری چیزیں ہم نے cover کرنی ہیں applications ہیں جناب differential equations میں آپ کے ساتھ بات چیت کر لی ہے اس پہ fractal geometry کیا چیز ہوتی ہے یہ geometry کی خاص قسم ہوتی ہے جس پہ ہم اس کو linear algebra کو استعمال کرتے ہیں game theory دنیا کے اندر سارے کچھ جو ہو رہا ہے اس وقت ایک قسم کا game چل رہا ہے کھیل چل رہا ہے ٹھیک ہے چاہے national phenomenon کو کہہ لیں یا physical phenomenon کو کہہ لیں یا business کو کہہ لیں یا politics کو کہہ لیں یا آپ یہ جو financial transactions وغیرہ ہو رہی ہیں financial games ہو رہی ہیں game theory کا بڑا important role ہے دنیا کے اندر آج سے کچھ سات سال پہلے noble prize economics میں جو ملا تھا انسا آپ کو game theory کے پر ملا تھا graph theory ساری چیزیں جو آپ کے پاس computer پہ graph بن رہے ہوتے ہیں graphic ساری ہوتی ہیں اس کے پیچھے جو base ہوتی ہے وہ graph theory ہوتی ہے اور graph theory سے پیچھے جو ہوتا ہے وہ linear algebra کام کر رہا ہوتا ہے linear programming بہت اہم کام ہے پاکستان کے reference سے اگر صحیح طریقے سے اس میں کام کیا جائے تو بہت improvement ہو سکتی ہے hospital کے اندر اگر آپ مثال کے طور سے ڈائٹ ہے ایک مریض ہے اس کو کھانے میں vitamin بھی ملنے چاہیے اس کو ساری طریقے کی چیزیں ملنی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مدد سے linear programming کی مدد سے کہ کیسے اس کو optimally ڈائٹ provide کرنی ہے یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی لینئر programming کی تو اس کو آپ confuse نہیں کی جگہ یہ کہ computer programming کی کوئی خاص branch ہے یہ linear programming بزارت خود ایک subject ہے جس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور جتنے mix and match کے جتنے problems ہوتے ہیں ان کو solve کرنے کے لیے linear programming استعمال کی جا سکتی ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا departmental store ہے اور اس میں آپ نے ساری چیزیں رکھنی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ رکھیں کون سی چیز کم رکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں profit زیادہ ہے کس میں profit کم ہے تو جس میں profit زیادہ ہے وہ چیز زیادہ رکھیں جس میں profit کم ہے اس چیزیں کم رکھیں تو اس قسم کی چیزیں جب study کرتے ہیں تو ہم linear programming کی مدد حاصل کرتے ہیں اور اس سے پیچھے کیا ہوتا ہے linear algebra کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب ایک اور application آئی linear algebra کی میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا linear programming کی تو linear programming component ہوتا ہے operations research کا جس کے اندر operations research میں کیا ہے بہت ساری techniques موجود ہوتی ہیں جس میں linear programming بھی ہوتی ہے dynamic programming بھی ہوتی ہے inventory control بھی ہوتا ہے تو یہ ایک نئی نئی terms ہیں یہ آپ کو اگر یاد کرنے کی ضرورت نہیں امتحان میں نہیں آئے گی لیکن یاد رکھیں کسی وقت اگر یہ چیزیں آ گئیں تو بڑی مددگار ثابت ہوگی اب میں نے جب inventory کی بات کی تو پاکستان ریلوے کی اگر بات کریں یا پاکستان international airlines کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں ان کے پاس store میں کتنی چیزیں ہوں گی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے چیزیں ہوں گی چھوڑے چھوڑے سے screws چھوڑے چھوڑے سے nut and bolt پھر اس سے بڑے بڑے ACs یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا حتیٰ کے پی آئیے کے پاس تو spare engines بھی ہوتے ہیں پھر قدار حالتہ کسی وقت ایک engine خراب ہو گیا تو دوسرا engine replace کر دیتے ہیں تو اس کی inventory کرنے کے لیے study کرنے کے لیے بہت powerful قسم کے tools چاہیے جو کہ operations research میں استعمال کرتے ہیں اور وہ use کرتے ہیں linear algebra جناب یہ تو تھی publicity کس چیز کی linear algebra کی آگے چلیں why use linear algebra کیوں استعمال کریں کوئی اس کا logic ہونے چاہیے کوئی اس کا طریقہ کار ہونے چاہیے تو پہلی چیز یہ کہ جو کچھ چیزیں بکھری ہوتی ہیں ان سب کو arrange کرنے کے لیے فابلائز کرنے کے لیے ہم linear algebra استعمال کرتے ہیں structure کرنے کے لیے طریقے کے ساتھ رکھیں پہلے تو کیا کیا آپ نے formalize کیا پھر اس کو structure کیا اس کو organize کریں structure کرنے کے بعد ذرا اور اس کو organize کریں structure بھی ہو آپ کا لیکن بڑا organize structure ہو ٹھیک ہے پھر presentation اچھی ہو ٹھیک ہے پر presentation کا مطلب ہے کہ دوسرے کو جو آپ کوئی چیز دیں تو وہ بہت اچھی ہونی چاہیے پر presentation بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو دنیا میں ضروری ہوتی ہے manipulation کہ آپ کس طریقے سے manipulate کر سکتے ہیں ایک نمبر کو دوسرے سیڈ کریں اس کو ادھر transform کریں اس کو ادھر کریں اس کو ادھر لے کر جائیں یعنی ہیرا پھیری manipulation آسان ہو جاتی ہے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم negative چیز پڑھا رہے ہیں یا ہیرا پھیری سکھا رہے ہیں manipulation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ calculation آپ کتنی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں مثال کے طور سے جواب کیا آئے گا 16 تو آپ ایک دفعہ 4 کو 4 میں add کریں پھر جو جواب آئے اس میں 4 add کریں پھر جو جواب آئے اس میں 4 add کریں اس کا آسان طریقے کار کیا ہے کہ 4 کو 4 times multiply کر دیں 16 تو آپ نے کیا کیا اچھی طریقے سے manipulate کر کے calculation کو آسان کر دیا اسی طریقے سے اگر آپ بینک میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ جتنے بھی total آج آپ کے پاس deposit آئیں ان کا total معلوم کریں تو آپ کیا کریں گے ایک طریقے کار یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور add کرتے رہیں دوسرے طریقے کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ calculator لے لیں آپ نے ایک manipulation کی اور اس کے ذریعے calculation بڑی جلدی ہو سکی ٹھیک ہے تو یہ algebra جو linear algebra ہے یہ آپ کو طریقے کار سکھاتا ہے کہ کوئی مشکل کام کتنی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور کتنی organize طریقے سے systematic طریقے سے کیا جا سکتا ہے آپ computer science پڑھ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں computers کو تو آپ دیکھئے یہ ساری کے ساتھ چیزیں جو اتنی systematic ہوئی ہیں یہ possible ہو سکی ہیں because of the introduction of this linear algebra اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ linear algebra کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے linear algebra جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس systems of linear equations ہیں ان کو absolve کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے پاس vectors جو physics کے اندر استعمال ہوتے ہیں acceleration ہے velocity ہے force ہے اس ساری کے ساری چیزیں کیا ہیں یہ آپ کے پاس vectors ہیں ہاں یہ vectors two dimensions میں ہو سکتے ہیں three dimensions میں ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے n dimension میں بھی vector define کریں گے اور اس کو ہم vector spaces کہیں گے تو یہ وہاں پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں یہ binary code جس پہ سارے کے سارے آپ کے electronics چلتی ہے اور جس پہ computer چلتا ہے یہ ایک بہت important چیز ہے جو کہ linear algebra کو استعمال کرتا ہے یعنی computer science کی زیادہ تر base جو ہے وہ linear algebra ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے differential equations ہے مختلف طرح کی اس کو ہم کو solve کرنا ہو یعنی systems of differential equations ہے تو اس کو ہم solve کرنے کے لیے linear algebra استعمال کر سکتے ہیں statistics اس میں تو بہت ہر جگہ پہ تقریبا linear algebra آپ کو نظر آئے گا signal processing جس پہ سارا result base کرتا ہے جس میں سارے آپ کے پاس computers چلتے ہیں جس کے اوپر آپ کے پاس computer engineering سارے کی ساری base ہے electronic engineering ہے electrical engineering ہے تو they also require linear algebra next اب آپ یہ دیکھیں کہ جو vector spaces ہیں یہ ایک بہت بڑا component ہے linear algebra کا جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھئے کہ vector spaces ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں کیا کرتے ہیں linear algebra پہ base کرتے ہیں یعنی کہ vector space is important component of linear algebra اور linear algebra کے اندر جو اہم رول ادا کرتے ہیں وہ vector spaces ہیں اور وہ بھی اس کے درم study کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں اس کو غور سے so that we can proceed further ٹھیک ہے یہ once again vector spaces کی میں نے مثال دیے یہ اور جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو vector spaces کی کئی دفعہ مثالیں دی ہیں یہ ہمارے پاس جو ہم course پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کافی اہم رول ادا کرنا ہے اور کافی سے زیادہ lectures اس کیوں پر devote کیے جائیں گے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو course segments ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور کس قسم کے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہم کس کو follow کریں گے یہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ٹریٹنگ میں بتاتا ہوں لیکن یہ ہم کمپلیٹ کر لیں کہ ہم کس کس جگہ پہ لینئر الڈجبرہ کو use کر سکتے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ vector spaces is important thing اور یہ جہاں پر بھی differential geometry اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو سارے کے سارے theoretical physics ہے particle physics ہے اس کے اندر یہ بہت اہم role vector spaces ادا کرتے ہیں اور وہاں پر بھی physics کے اندر بھی ہے اور وہاں پر یہ بہت اہم role ادا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم arrange کرتے ہیں اور اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے mathematics کے بہت سارے models ہیں یہ جو models ہیں کچھ physics میں آتے ہیں کچھ practical applications میں آتے ہیں میں نے ابھی آپ کو linear programming کے اندر بتایا تھا کہ بہت سارے models ہوتے ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو چیز کارفرما ہوتی ہے وہ linear algebra ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ matrices جو ہوتی ہیں یہ بھی solve کرنے کے لیے system of linear equations نے ان کو solve کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں شاید آپ نے کسی وقت cramers rule پڑا ہوگا جی یہ cramers rule آپ نے یا first year یا second year میں پڑا ہوگا اب میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ یہ چیز آپ نے پڑھی ہوگی پڑھا ہوگا یا دیکھی ہوگی تو میں آپ سے ایک advise کرنا چاہتا ہوں آپ سے ایک request کرنا چاہتا ہوں آپ کو suggestion دینا چاہتا ہوں کہ یہ course تو چلے گا بھی کیونکہ 45 lectures ہم نے کرنے ہیں تو میری آپ کو suggestion یہ ہے کہ آپ first year اور second year کے mathematics ایک دفعہ دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ہم کام کر رہے ہوں گے تو آپ ساتھ ساتھ copy pencil ضرور رکھئے گا اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھنا ہے یہ mathematics جو آج ہم پڑھ رہے ہیں جو آج ہم نے شروع کیا ہے یہ کونسا mathematics ہے یہ بھی ایک قسم کا mechanical mathematics ہے اس کے اندر بھی ہم نے ساتھ ساتھ کام کرنا ہوگا جب matrices پڑھ رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ ان کو solve بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے جب next lecture آئے تو اس کے اس کو start کرنے سے پہلے آپ کے پاس copy pencil ہونی چاہیے جنب آگے چلتے ہیں کہ اور کیا اس کی application ہے کہاں اس کو اور استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں economics کے اندر social sciences کے اندر جتنے daily life کے problems ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بہت جگہ پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ کافی motivation ہوگی آپ کے پاس کہ linear algebra جو ہے یہ بہت جگہ استعمال ہو سکتا ہے اس کو کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سارے دیکھیں application کس کس جگہ پر جس وقت آپ یہ چیزیں پڑھ رہے ہوں گے جس وقت آپ project کر رہے ہوں گے اپنے problem solve کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی اچھی طریقے سے آپ نے linear algebra کو استعمال کیا لیکن یہ اس وقت ہی possible ہوگا جب یہ آپ 45 lectures کو اچھی طریقے سے follow کریں ٹھیک ہے جناب یہ ہمارے پاس course segments ہیں اب آجائیں اپنے course کی طرف ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا کہ linear algebra کیا تھا اس کی application کہاں ہیں اس کو کس جگہ ہم use کر سکتے ہیں اور ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس course segment کیا ہے ہم نے اس کو مختلف حصوں میں باٹ لیا سب سے پہلا segment جو ہوگا آپ کے پاس وہ ہوگا linear equation کا وہی linear equation جن کو اگر آپ draw current two dimension میں تو ایک state line بنتی ہے اس طرح کی بن سکتی ہے اس طرح کی state line بن سکتی ہے کوئی بھی straight line بن سکتی ہے اس کے اوپر میں 8 lectures serve کروں گا یعنی کہ آپ کو جب linear equation پڑھنی ہوگی تو وہ 8 lectures میں وہ course یا وہ segment ختم ہوگا اس کے بعد matrix algebra ہے matrix algebra جو ہے وہ 6 lectures کے اوپر base کرے گا یعنی کہ 6 lectures ہم نے devote کی ہیں matrix algebra کے لئے اب یہ وہی matrix algebra ہے جو آپ نے 10th میں بھی پڑھا تھا اور FSA میں بھی پڑھا تھا وہی چیز ہے لیکن اس کو formalize کریں گے اس کو extend کریں گے اس کو تھوڑا سا اور enlarge کریں گے یہ matrix algebra لیکن determinants کے لئے ہم صرف 3 lectures مختص کریں گے اور اس پہ 3 lectures میں اس determinant کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد vector spaces ہیں یہ سب سے اہم ہیں اور یہ تھوڑا سی different ہے تھوڑا سی difficult بھی ہوگی یہ vector spaces ہیں اس کے اوپر بھی ہم 8 lectures لگائیں گے اس کے بعد eigen values and eigen vectors یہ بھی ایک important رہم topic ہوگا different topic ہے یہ شاید آپ نے differential equation پڑے ہوں گے لیکن eigen values and eigen vectors اس کے اوپر ہم 8 lectures لگائیں گے اور اس کے بعد ایک condition ہوتی ہے orthogonality کی یہ ہم 7 lectures میں مکمل کریں گے اور special topics ہوں گے وہ 2 lectures کے اندر تو اس کو اگر آپ total کریں گے تو یہ آپ کے پاس 42 lectures بنیں گے 3 lectures جو ہم devote کر رہے ہیں پہلا lecture اور پہلا lecture introduction پہ last lecture summary پہ اور جو کل کا lecture ہوگا یعنی next جو lecture second lecture ہوگا وہ ایک introduction پہ ہوگا تو یہ ہم نے مختلف segments ہیں 3 lectures الگ ہیں 2 special lectures ہیں 42 lectures جو ہیں وہ سارے کے سارے devote کیے جائیں گے linear algebra کی اوپر سمجھ گئے once again 42 lectures totally devoting to linear algebra first introduction second introduction to matrix and the last summary will be covering the whole linear algebra آگے چلیں اب ہمارے پاس ہی جو کورس ہم پڑھنا ہیں کیوں پڑھنا ہیں کس لئے پڑھنا ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی objective ہونا چاہیے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے کورس کے objectives کیا ہیں جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہم اس میں کیا پڑھیں گے linear equations پڑھیں گے اس کے بعد matrices پڑھیں گے اس کے بعد determinants پڑھیں گے اس کے بعد eigen values اور eigen vectors پڑھیں گے vector spaces پڑھیں گے and condition of orthogonality پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ جب چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا purpose کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم system of linear equation کو solve کریں گے دوسرے طریقے کار کیا ہے کہ جو matrices ہم نے پڑھے ہیں چھوٹے پڑھے تھے نا 2x2 3x3 اب 100x100 کے matrices دیکھیں گے اور اسی طریقے سے جو vector spaces ہیں پہلے ہم نے ایک 2 dimension میں line draw کی تھی پھر 3 dimension میں line draw کی تھی solid geometry جب پڑھی تھی اب ہم n dimension میں line کو draw کریں گے تو اگر آپ دیکھ لیں اس کے اندر کہ ہمارے پاس پہلا objective کیا ہے کہ جس کے اندر ہم systems of linear equation کو solve کریں گے system of linear equation 2 variable میں بھی ہو سکتی ہیں 3 variables میں ہو سکتی ہیں 10 میں بھی 100 میں بھی 1000 میں بھی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ systems of linear equation solve کریں گے in n unknowns n ٹیک ہے نا algebra آگیا ہے تو n unknowns میں ہم solve کر لیں گے کتنی equation دیوئی ہیں 10 دی جا سکتی ہیں 20 ہو سکتی ہیں آپ کے پاس n equations ہو سکتی ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم equations کو solve کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ جو matrix algebra ہم نے پڑھا تھا school کے اندر اس کو دیسے بڑھا کریں گے پہلے 2x2 کی matrix کی تھی 3x3 کی matrix کی تھی اب ہم 100x100 کی matrix کریں گے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک جو geometry پڑھی تھی نا جس میں ہم draw کیا کرتے تھے کچھ angle بنائے کرتے تھے کچھ triangles بنائے کرتے تھے وغیرہ وغیرہ اس کو ہم کیا کریں گے extend کریں گے اور large اس پہ لے کے جائیں گے تو وہی جو vector spaces تھے یعنی کہ 2 dimension میں 3 dimension میں اب ہم n dimension کی بات کریں گے تو یہ چیزیں وہاں پہ تھوڑی سی آسان تھیں یہاں تھوڑی سی complicate کریں گے اور اس کو solve کرنے کا طریقہ کار دیکھیں گے اس کے بعد کیا کریں گے ہم جتنے بھی linear methods ہیں اس کو ہم دیکھیں گے اس کو study کریں گے اور اس کو appreciate کریں گے کہ کس طریقے سے آسانی سے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں جتنے بھی linear methods ہیں اب جتنے بھی ہمارے پاس models ہیں یہ mathematics کے ہیں differential equations کے اندر ہیں یا کسی اور جگہ پہ وہ آتے ہیں ان models کو ہم solve کرنے کے آسان طریقے کا دھوڑیں گے یہ linear algebra پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد تو ہمارے course کا objective یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو differential equations وغیرہ ہیں اس کو کیسے آسانی کے ساتھ solve کر سکیں گے جناب یہ ہمارے پاس کچھ ہمارے course کا objective ہیں basically چیز یہ ہے کہ اس کے اندر theory of matrices پڑھیں گے theory of linear equations پڑھیں گے theory of vector spaces پڑھیں گے اور اس کو complicate کرنے کے بعد solve کریں گے اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کتابیں کون کونسی ہوں گی recommended books یہ آگئی ہیں آپ کے پاس سکرین کے اوپر تو پہلی چیز یہ ہے کہ linear algebra and its application یہ third edition ہے اس کے آؤثر ہے ڈیویڈ سی لے یہ کتاب بہت اہم ہے market کے اندر available ہے بہت سستی ہے national book foundation نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو print کیا ہوا ہے market میں available ہے آپ اس کو خرید لیں تو اچھا ہوگا میں اس کتاب کو follow کروں گا اسی کے chapters کو اسی کے scheme کو follow کروں گا اور یہ بہتر ہے کہ آپ کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں strongly recommend کروں گا کہ اس کتاب کو خرید لیں اگر original آپ کے پاس colored میں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو جو national book foundation کی کتاب ہے بہتر کتاب ہے اچھی کتاب ہیں مجھے اچھی لگی ہے میں نے اس کو follow کر لیا ہے اس کے اندر treatment وہی ہے جو اور دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے تو اس سے کوئی فرح نہیں پڑتا کہ آپ دوسری کتاب لے لیں لیکن میں نے اپنی convenience کے لیے یہ کتاب لے لی ہے اگر آپ میرے اس lectures کو follow کرنا چاہتے ہیں تو mostly اسی کے اوپر depend کریں گے اس کے بعد دوسری جو کتاب ہے یہ contemporary linear algebra بلکل نہیں کتاب ہے ابھی ابھی آئی ہے market کے اندر اس کے author ہے انٹن یہ بڑا مشہور نام ہے انٹن کا انہوں نے بہت کام کیا لینیر الجبرے کے اندر لینیر الجبرے کو پڑھانے کے اندر اور اس کے ساتھ ایک اور نئی بزبی صاحب ہے ان دونوں نے ملکہ ایک کتاب لکھی ہے یہ بڑی اچھی کتاب ہے لینا چاہتے لے لیں لیکن میں زیادہ تر follow کروں گا David C لے کی کتاب اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہے لیبریری میں ہوگی کئی اور کسی جگہ پر ہوگی تو follow کر لیں اس کے بعد تھرڈ جو بک ہے وہ آپ کے پاس پھر once again انٹن ساپ کی ہے introductory linear الجبرہ اس کا 8th edition آ گیا ہے ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس elective جائے 9th edition آ جائے لیکن ابھی 8th edition ہے اس کو دیکھ لیں یہ بھی آپ کے پاس چیپ edition میں available ہے اس کو بھی دیکھ لیں خریدنا چاہیں خرید لیں edition is more important اس کے بعد next book ہے introduction to linear algebra یہ جانسن کی اور arnold کی کتاب ہے this is also very good book third edition market میں available ہے libraries میں بھی ہے if you want to see you can have a look on these books یہ دو اور کتابیں لکھ دی ہیں میں نے linear algebra جو فریڈ برگ کی اور سپینس کی ہے اس کو بھی دیکھ لیں یہ بھی اچھی کتاب ہے اگر آپ اس میں سے کچھ questions solve کرنا چاہتے ہیں کوئی example solve کرنا چاہتے ہیں it's also a very good book lastly introductory linear algebra یہ کولمین کی کتاب ہے یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے اس کو کافی لوگ فالو کرتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں میری advise یہ ہوگی کہ آپ جتنی کتابیں کم سے کم دیکھیں ضرور خاص کر کے جس وقت آپ 15 lectures کے بعد ہو یعنی 15 lectures complete کرنے تو آپ کو تھوڑا سے شدبود ہو جائے گی linear algebra کے بارے میں and then you will be able to appreciate different treatment in different books یہ جناب دو ویب سائٹس کا میں نے ذکر کیا ہے آپ لوگ جس دنیا کے اندر ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ جس میں بہت ساری facilities آپ کو available ہیں اور ان facilities میں سب سے اہم facility جو ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی facility ہے جب انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس اس information کے ذکر کرتے ہیں یا وہ جو load of information جو available ہے انٹرنیٹ پہ ہم اس کی بات کرتے ہیں اب یہ جو دو میں نے ویب سائٹس یہاں پہ لکھی ہیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں اگر ان ویب سائٹس کو آپ click کریں اور جائیں اور اس سرچ کریں اور سرب کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بہت information available ہے مثال کے طور سے پہلی ویب سائٹ پہ دیکھیں اس کے اوپر کیا ہے جو لے ساب کی آپ کے پاس لینئر جبر کی کتاب ہے اس کے بعد اس کے further question and answer بھی موجود ہیں اس کے ساتھ اس کے notes بھی موجود ہیں اس کے ساتھ اس کے transparencies بھی موجود ہیں یہ جتنی سلائٹس میں یہاں دکھا رہا ہوں اس میں سے کافی ساری وہاں موجود ہوں گی اب آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کیوں نہیں منپلیشن کی اور انہی ویب سائٹس کو کیوں نہیں کاپی کر لیا اور جو میں خود سارے پاور پوائنٹ بنا رہا رہا ہوں کر سکتا تھا لیکن اس کے اندر ایک intellectual property کا مسئلہ آتا ہے یا تو میں ان سے پوچھوں پرمیشن لوں یا دوسرے لفظوں میں چوری کروں میں دور کام نہیں کرنا چاہتا تھا میں خود پڑھوں اور آپ کو ایک اور alternate ways provide کروں اب یہ میرے پاس سلائیڈ آئے گی جو میں نے خود تیار کی ہیں اس میں دیکھئے کہ تھوڑا treatment different ہے تھوڑا approach بھی different ہے تو آپ کسی وقت اس کے ساتھ compare کر سکتے ہیں یہ بڑی اچھی website ہے اس کے اوپر آپ سب چیزیں مل جائیں گی آپ اس کو دیکھتے رہیں ضرور compare کر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ انٹرن کی website ہے اس کے بارے ساری detail موجود ہے اسی طریقے سے ان کی ساری transparency موجود ہیں سارے ان کے notes موجود ہیں اس کے ساتھ supplementary material بھی موجود ہے جو آپ دیکھ سکتے appreciate کر سکتے تو میری advise یہ ہوگی کہ جس وقت آپ lecture شروع کریں خاص کر کے 3rd 4th lecture کے بعد تو ان website کو براوز کریں کیونکہ آدمی جتنی زیادہ information حاصل کر سکے جتنے زیادہ علم حاصل کر سکے جتنا knowledge حاصل کر سکے اتنا ہی بہتر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آدمی ایک کتاب کو ایک notes کو فالو کر لے جب اس سسٹم کو یا اس سبجیکٹ کو سمجھ لے تو پھر alternate چیزیں دیکھ لیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو اپریشیئٹ کریں گے تو یہ میری سجیشن ہے کہ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں فالو کر لیں انڈسٹین کر لیں بلکو سمجھ جائیں جب آپ سمجھ ہو گیا ہمارے پاس اب میں کیا کروں گا جو ساری ایک دفعہ ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا اور آگے کا میں پلان بتاؤں گا کہ آگے ہم نے کیسے پروسیڈ کرنا ہے کیا چیزیں فالو کرنی ہے اور آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ان ویب سائٹ کو سرچ کر لیں خالی سمجھ لے کوشش نہ کریں دیکھیں اس پر کیا کیا انفرمیشن موجود ہے کیا کیا میٹریل موجود ہے جب آپ ان کو سرف کر لیں ان کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد اپنی کتاب کی طرف نظر توڑائیں اپنی کتاب کے اندر پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا پریفیس ہوتا ہے جو نورملی بچے نہیں پڑھتے ہیں میری آپ کو یہ ایڈوائز ہوگی کہ اس کو پڑھیں وہ پوری بک کے مطالق آپ کو بتاتا ہے گائیڈ کرتا ہے کہ کیا چیز ہے اس کے اندر آپ کو لینر الیلجبرہ کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ لینر الیلجبرہ ہوتا کیا ہے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس نے کیسی چپٹرز کو ارگنائز کیا ہے اور میں کس طریقے سے اس کو فالو کروں گا پہلی چیز ہوگئی دوسری چیز یہ کریں کہ آپ جو بھی آپ کے پاس کتاب ہے فرسٹ یر کی سیکنڈ ہو جائے گی اچھی طریقے سے یہ دو کام آپ نے کرنے تیسی چیز یہ ہے کہ نوٹس کے لئے اپنے لئے کپی اور پیسر تیار کر لیں اچھا میرے لئے کیا چیز ہے میں نے کیسے فالو کرنا ہے جیسے میں بتایا کہ نیکس لیکچر نمبر ٹو اس میں ہم ساری یعنی وہ ساری چیز جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں اس کو دوبارہ سے نئے طریقے سے ہم پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ لیکچر نیکسٹ ہوگا لیکچر نمبر ٹو لیکچر نمبر ٹری آن ورڈ ہم نے کیا سٹارٹ کرنا ہے لینئر ایکویشنز جب لینئر جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں فورا ایک چیز آتی ہوگی جو آج کل فلم چل لئی ہے میٹرکس کی یہ بھی شاید نام وہی سے ڈرائیو کیا ہے یہ نئی طرح کی میٹرکس تھی جو انہوں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ نام میٹرکس کی اس کا رکھا ہے جناب آج ہم اپنا لیکچر یہ مکمل کریں اور اس عظم کے ساتھ جو میں نے آپ کہا ہے وہ آپ کریں گے میں تو اپنی سلائیڈ لیکچر تیار کروں گا لیکن آپ بھی اپنا مکمل کر لیں جب تک کے لیے یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس کو غور سے پڑھے یہ خاص کر کے جو اپلیکیشن کی میں نے بات کی ہے اس کو ضرور پڑھے اور آپ اس میں ڈسکس کریں یہ جو سر نے بات کی ہے یہ بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے غلط ہے یا صحیح ہے اور اس کی اپلیکیشن کچھ نیٹ پہ سرچ کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں لینیر الیلجبری کی اپلیکیشن کہاں کہاں آپ کو نظر آتی ہیں ہو سکتا ہے کچھ کچھ کم ہو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی صحت کے خیال رکھئے گا اور کام کرنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ اگلی ایکشن میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیجئے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنی زہدی اور آپ کے ساتھ دسکس کر رہا ہوں لینیر الجبرا یہ ہمارا نیا کورس ہے جو ہم نے لاس ٹائم شروع کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑے سی آپ کو ڈیٹیل بتائیں تھی آج سے ہم فارمولی سٹارٹ کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ